موزد سامین جمعیت علمہ اسلام فے کا آزادی مارچ فاقیدار حلقومت میں داہرونے کے لیے مکمل تیاریوں میں ہے لیکن اسلامباد پہنچنے سے قبل یہی جمعیت علمہ اسلام فے میں پھوٹ پڑ گئی تفصیلات کے مطابق آزادی مارچ کے حوالے سے پارٹی کی راولپنڈی اور اسلامباد کی تنظیم عاملے سامنے آگئی جمعیت علمہ اسلام فے راولپنڈی ازادی مارچ کار رواد تی چوک سے راولپنڈی کی جانب مورنا چاہتی جبکہ اسلامباد کی تنظیم ایکسپریس وے کے ذریعے فیضاباد سے کشمیر ہائی وے آنا چاہتی ہے موزد سامین مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر عبدالغفور حیدر اسلامباد کے تحلی روٹ سے لا علم ہے اور اس حوالے سے فیصلہ تحل نہیں کیا جا سکا کچھ دیر قبل پریس کانفرس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے پنڈی کیام کریں تو روٹ مری ہوگا گجرہ ہاں ہوا تو سیدھا اسلامباد آئیں گے ذرائع کے مطابق ازادی مارچ چند گھنٹوں بعد گجرہ ہاں پہنچے گا لیکن جمعیت علمہ اسلام فے کی صوبائی اور اسلامباد کی تنظیمیں کشم کشم مبترہ ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز سے لے کا راجدہ کا مرکزی سیکرٹری جنرل جمعیت علمہ اسلام فے راولپنڈی اور اسلامباد کی تنظیم میں متعدد بیانات بدل چکی ہیں ہیارے کے اپوزیشن کا ازادی مارچ کراچی اور ملتان سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا حضب احتلاف کی جماعتوں کے کارکنوں نے استقبال کیا مارچ کی آج اسلامباد روانگی ہوگی کچھ ذرائع کا کہنا تھا کہ مولانا نے اسلامباد کی جانب مارچ کے روٹ میں تبدیلی کی جس کے بعد اب مارچ کو راولپنڈی مری روڈ سے گزارا جائے گا شوراکار ٹی چوک اسلامباد یا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں قیام کریں گے واضح رہے کہ مولانا فضل الرحمن نے پاکستان پپل پارٹی مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حلاف کراچی سے ازادی مارچ کا آغاز کیا تھا دوسری جانب وزیراعظم عمرانہ کے استیفے کا مطالبہ لیئے حکومت محالف ازادی مارچ کرنے والی جمعیت علمہ اسلام فے کے امیر مولانا فضل الرحمن نے آج کی گئی پریس کانفرس میں کہا کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وزیراعظم عمرانہ استیفہ دیں گے انہوں نے ازادی مارچ سے مطلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا درنا نہیں بلکہ ایک تحریک ہے ہم نے کبھی درنے کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ازادی مارچ کے نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں جمعیت علمہ اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے مزید کہا کہ ایسا نہیں کہ اسلام آباد پہنچنے بار نتائج نہ ملے تو تحریک رک جائے گی میاں صاحب سے ملنے کے لیے جانا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ انواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان سے ملاقات کروانے سے منع کر دیا ڈاکٹرز کے منع کرنے کی وجہ سے میں سرفسز اسپتال نہیں جا رہا تو موزد سامین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اپساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اپساند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں